شاید خاکان صاحب نے سولہ کروڑ سے لے کے چوبیس کروڑ تک کی بات کی ہے کہ جو ایک ایک ممبر کو دیا گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پوری اسمبلی جو ہے انہوں نے پاکستان کو پاکستان کے چوبیس کروڑ عوام کو بیچ دیا ہے اور یہ خود اب جو ہے وہ جا کے اپنی اپنی کبین گاہوں کے اندر بیٹھ گئے جن جن حکومتوں نے بھی عوامی منڈیٹ کو اس طرح سے بیچا ہے وہ کسی بھی طرح سے تعریف کے قابل نہیں ہے اور ان کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے کچھ دنیا میں ویسے ترقی ہوئی ہے تو ساتھ ساتھ ہماری جو گورننگ سسٹم ہے اس کے اندر بھی ترقی ہوئی ہے اور وہ جو پہلے ایک ظاہر و باہر مرشلہ ہوتا تھا اب میرا یہ خیال ہے کہ یہ ہیڈن مرشلہ ہے کہ جس کی طرف آرمی چیف صاحب جو ہیں وہ جا رہے ہیں اور وہ معیشت کو اپنے ہاتھ میں لینے یا تاجروں سے براہ راست معایدات کرنے کا کوئی منڈیٹ ان کو نہیں دیا گیا ہے آئین میرا خیال ہے کہ اس سلسلے میں بہت واضح ہے اور آرمی چیف صاحب کو آئین کو ملحوظ رکھنا چاہیے صرف اپنی طاقت اور بندوق کو ملحوظ نہیں رکھنا چاہیے یہاں پہ کوئٹا کے اندر بلوچتان کے گورنر ہاؤس کے سامنے ہم چوبیس ستمبر کو انشاءاللہ دھرنا دیں گے کیا یہ مفک معایدات کا سبب ہے یعنی وہ سبب بنے ہیں ہماری اس مہنگائی کے اور اس گرانی کے اور اس بجلی کے ناروا بلوں کی اصل وجہ تو وہی ہے اور آج آپ کی شدمت میں حاضر ہونے کا مقصد کوئی نیا نہیں ہے بلکہ گزشتہ چند مہینوں سے پاکستان کے اندر جو معاشی بدحالی اور لوگوں کی تکلیف اور عذیت کا سلسلہ شروع ہوا ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بلا سبب نہیں ہے بلکہ اس کی پشت پہ ماضی میں رہنے والی حکومتیں بھی اپنا کردار ادا کر کے اور اب اپنے آپ کو چھپانے کی کوشش کر رہی ہیں اور اس وقت جو موجودہ حکومت ہے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے بھی ہاتھ پاؤں باندھ کے اس کو یہ حکومت دی گئی ہے کہ وہ پچھلے ہی حکومتوں کے معاہدات اور ظالمانہ اقدامات کا تحفظ کرے بجائے اس کے کہ وہ ان کے اندر کوئی تقدیلی کر کے عوام کو ریلیف پہنچانے کی بات کرے اور یہ بات بہت ہی شرمناک ہے ہم اس کی مضمت کرتے ہیں دنیا بھر میں ایسے قوائد اور جوابت اور ایسے معاہدات جو عام عقل عام ہے ایک اصول ہے انسانی مسلمہ کہ جس کے نتیجے میں عام انسان عذیت کا شکار ہو اور پوری کی پوری ریاست جو ہے وہ ڈوبنے کے قریب چلی جائے اس طرح کے معاہدات دنیا بھر میں ناقابل تسلیم ہیتے اور ان کو توڑنا اور ان معاہدات سے نکلنا اس کو پوری دنیا میں کہیں چیلنج نہیں کیا جا سکتا اس کی کئی ایک مثالیں رہے وہ دنیا میں موجود ہیں ان باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ موجودہ نگران حکومت کا اپنے آپ کو بے بس ظاہر کرنا بہت ہی قابل مضمت اقدام ہے اور پچھلی حکومتوں کا حوالہ دے کے اپنے آپ کو بریرزمہ قرار دینا یہ بھی قابل مضمت ہے اسے حمد کے ساتھ حوصلے کے ساتھ ان تمام ظالمانہ معاہدات سے نکلنے کی بات کرنی چاہیے جس کے نتیجے میں آج عوام اس تکلیف سے دوچار ہے جماعت اسلامی نے اس عوامی تکلیف کو پیش نظر رکھتے ہوئے ایک عوامی احتجاجی مہم کا آغاز کر رکھا ہے اور اس میں نہ صرف یہ کہ صدای احتجاج بلند کی جاتی ہے بلکہ عوام کے اندر ایک شعور پیدا کرنی کی بھی کوشش ہے کہ وہ اپنے اوپر ہونے والے ظلم کی قیفیت کو اور ظالموں کی شکلوں کو پیچھانے اور ہم اپنے ان احتجاجات کے اندر یہی کوشش کر رہے ہیں کہ لوگوں کے اندر اویرنس پیدا ہو اور وہ دوست اور دشمن کی پیچھان کر سکے ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ آئی ایم اف کا جو ایک عالمی کردار ہے اس کو بے شک لوگ احسان مندی کی نظر سے دیکھتے ہوں لیکن کوئی بھی منصف مزاج کوئی بھی انصاف کو سمجھنے والا آئی ایم اف کے اس کردار کو منصفانہ یا احسان پر مبنی قرار نہیں دے سکتا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک استحصالی اور ظالمانہ کردار ہے جو آئی ایم اف چھوٹے ملکوں کے ساتھ اور کمزور معیشتوں کے ساتھ کر رہا ہے اور اس کی ایک دلیل ہے اور وہ دلیل یہ ہے کہ آئی ایم اف ہمیں اور ہماری حکومتوں کو قرض دیتا ہے اور پھر اپنے سود اور اپنی رقم کو واپس کرنے کے لیے ہماری حکومتوں کو یہ بتلاتا ہے کہ آپ یہ طریقہ اختیار کریں جس کے نتیجے میں اس وقت بیس سے زائد ٹیکسٹ جو ہیں وہ بجلی کے بل میں لگیں اور یہ واضح ہو گئی ہے یہ بات کہ یہ آئی ایم اف نے ہی ان کو یہ سبق پڑھایا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آئی ایم اف کو یہ چاہیے تھا وہ یہ بات کیوں نہیں کرتا کہ اس قرض کی ادائیگی کے لیے اور اس کے اوپر جو سود ہے مقررہ اس کی ادائیگی کے لیے اشرافیہ کی مراد کم کی جائیں ان پر کٹ لگائے جائیں آئی ایم اف یہ بات نہیں کر رہا ہم یہ کہتے ہیں کہ آئی ایم اف کا جرم یہ ہے کہ آئی ایم اف یہاں اس قرض لینے والی حکومت کو یہ کیوں نہیں کہتا کہ وہ اپنے غیر ترقیاتی اخراجات جو ہیں ان کو کم کرے اس پر کٹ لگائے لیکن آئی ایم اف یہ بات نہیں کر رہا آئی ایم اف ہماری ان حکومتوں کو کبھی یہ نہیں کہتا کہ تم اپنے جو پروٹوکول ڈیوٹی کے اوپر تمہارے اخراجات ہیں اور شاہانہ جو طرز زندگی ہے تمہارا اور جو بین الاقوامی دوریں ہیں ان کے اوپر کٹ لگائے جائیں اشرافیہ کو جو مراد دی جا رہی ہیں غیر ضروری مراد جو دی جا رہی ہیں ان کے اوپر کٹ لگائے جائیں بلکہ آئی ایم اف اس کے الٹ حکومت سے وہ مطالبات کا منواتا ہے کہ جس کے نتیجے میں عام انسان کی گردن جو ہے وہ فستی ہے اور عام انسان کے اوپر زندگی ایک بوجھ کی طرح سے بن جاتی ہے جو لوگ پچھے ماضی میں حکومتیں کرتے رہے ہیں وہ لیڈر اب یہ کہہ رہے ہیں کہ بلوچستان ڈوب رہا ہے اور تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ اس ڈوبتی ہوئی کشتی کو دھکا دے کے نکالے مطلب یہ ہے کہ ڈبونے میں تو وہ خود شریک رہے اور اس کشتی کو تباہ کر دینے کے عمل میں وہ خود شریک رہے اور اب جو ہے وہ جب اس سے باہر نکل گئے ہیں تو یہ فریاد کر رہے ہیں کہ باقی سیاسی جماعتیں میں مل جائیں اور اس ڈوبتی ہوئی کشتی کو جس کشتی کو انہوں نے خود ڈبونے کی کوشش کی اب اس کو دوسرے لوگ دھکا لگا کے اس نئیہ کو پار لگا دیں تو یہ ایک تفلانہ خواہش ہو سکتی ہے یہ کوئی سیاسی حکمت عملی ہم اسے قرار نہیں دے سکتے جماعت اسلامی نے اس لیے یہ تحقیہ ہے کہ وہ اس حکومت کے خلاف بھی آئی ایم اف کے معاہدات کے خلاف بھی اور جو ماضی میں حکومتوں نے ایک برا کردار ادا کیا ہے ان کی بھی قلی کھولنے کے لیے وہ اپنی اس احتجاجی تحریک کو جاری رکھے گی اور اس کی مختلف شکلوں میں اس کے پروگرامات ہم جو ہیں وہ تیہ کریں گے ابھی ہم نے جو ہرتال تھی دو ستمبر کی اس پہ بھی آپ کا بھی شکریہ بھی ادا کیا اور ہم دوبارہ بھی اس پہ آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ کے کردار نے اور آپ کی حمایت اور تعاید نے جتنے بھی الیکٹرونک میڈیا کے برادران ہیں ہمارے یا پرنٹ میڈیا کے یا سوچل میڈیا کے انہوں نے جو ایک حامی کردار ادا کیا اس کے نتیجے میں وہ ہرتال کامیاب ہوئی اب ہم اگلے قدم میں چاروں گورنر ہاؤسز جو ہیں ان کے سامنے دھرنا دینے کا اعلان کر رہے ہیں اور ہر صوبہ اپنی حکمت عملی کے تحت اس کا اعلان کرے گا اور وہ تاریخ انشاءاللہ آپ کے سامنے آ جائے گی یہاں پہ کوئٹا کے اندر بلوچتان کے گورنر ہاؤس کے سامنے ہم چوبیس ستمبر کو انشاءاللہ دھرنا دیں گے اور جس کی قیادت امیر جماعت اسلامی پاکستان محترم سراج علاق صاحب کریں گے جن کا قلیدی خطاب اس کے اندر ہوگا اور ہم پورے بلوچتان کے عوام سے اور اپنی پوری تنظیم سے اس کے اندر اپیل کریں گے کہ لوگ اس دھرنے کے اندر جوگ در جوگ شریک ہوں اگر یہ گورنر ہاؤس اور اس کا جو رستہ ہے جس کو ناجائز طور پر بند کیا گیا ہے یہ عوامی گزرگاہ ہے یہ کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے اگر یہ رستہ کھلا ہوتا تو ہم این گورنر ہاؤس کے سامنے انشاءاللہ العزیز دھرنا دیتے لیکن اب یہ اس ہے چونکہ دونوں طرف سے بند کر دیا گیا ہے تو ہم اس کی حکمت عملی پر غور کر رہے ہیں کہ ہمیں اس کے مشرقی جانب یا مغربی جانب کس جانب وہ دھرنا دینا چاہیے وہ ایک منصوبہ ہے جس پہ ہماری کمیٹی کام کر رہی ہے اور جیسے انشاءاللہ وہ کوئی حتمی نتیجے پر پہنچے گی تو اس جگہ کا بھی ہم اعلان کر دیں گے لیکن یہ تیہ ہے کہ وہ اسی کمپاؤنڈ اور اسی پریمیسز کے قریب ترین کسی نکتے کے اوپر ہوگا اسی طرح ہم نے ایک وائٹ پیپر لانے کا بھی فیصلہ کیا ہے جس میں بلوچستان کی ماضی کی حکومتوں کے کرتوت اور ان کی کرپشن کی کہانیاں اور وہ آداد و شمار کے جس کے نتیجے میں بلوچستان کو لوٹ کے بلکل کنگال بنا دیا گیا ہے وہ ہم چیزیں انشاءاللہ آداد و شمار کی روشنی میں پیش کریں گے اسی طرح ایک وائٹ پیپر ملکی سطح کی کرپشن کی اوپر بھی اور خاص طور پر پاور جنریشن آئی پی پیز کے جو معاہدات ہیں اور ان کی جوزیات کو لوگ نہیں جانتے ہم یہ کوشش کریں گے کہ آئی پی پیز میں جو عوام دشمن معاہدے کیے گئے ہیں جن حکومتوں نے کیے ہیں ان کے نام بھی اور ان معاہدات کی وہ تفاصیل بھی کہ جس کے نزیزے میں میری اور آپ کی گردن کے گرد جو ہے وہ ٹوک ڈال دیا گیا ہے اور ہم اس وقت پریشان ہیں تنخواہوں سے زیادہ بجلی کے بل جو ہیں وہ لوگوں کے آئے ہیں یہ وائٹ پیپر بھی انشاءاللہ ہم جو ہے وہ لے کے آ رہے ہیں اسی طرح ایک لانگ مارچ کا پروگرام بھی ہمارے پیش نظر ہے جس کی تفاصیل مرکز کے اندر تیہ ہوں گی اور انشاءاللہ وہیں مرکز سے اس کا اعلان کیا جائے گا کہ وہ لانگ مارچ جو ہے وہ اسلام آباد تک کہاں سے شروع ہوگا اور کتنے مراحل کے بعد وہ اسلام آباد پہنچے گا پھر ایک ملکی سطح کی ہم ایک پاور جنریشن کانفرنس جو ہے انرجی کانفرنس جس میں انرجی کے ماہرین کو دعوت دی جائے گی پورے ملک کے اندر جو لوگ انرجی کو سمجھتے ہیں اور انرجی کی پروڈیکشن کو سمجھتے ہیں اس کی تقسیم کے نظام کو سمجھتے جس میں لوگوں سے نہ صرف یہ کہ ان سے تجاویز بھی لی جائیں گی بلکہ ان کی جو نظر ہے ہمارے اس پورے نظام کی خرابیوں کے اوپر کہ لائن لوسز کی کیا وجوہات ہیں اور ہمارے سرکاری محکموں کے اندر سب سے زیادہ بجلی چوری ہوتی ہے اس کو کسی خاتے میں یہ لوگ شمار نہیں کرتے اب یہ وقت آگیا ہے کہ ہم ان محکموں کا نام لے لے کے لوگوں کو بتائیں کہ یہ محکمہ جو ہے وہ اتنی بجلی چوری کر رہا ہے اور اتنے لوگوں کو مفت بجلی جو ہے وہ فرام کی جاری ان افسروں کا نام جو ہے وہ لے کے لوگوں کو بتائیں جائیں ان محکموں کا نام لے کے لوگوں کو بتائیں جائیں یہ انشاءاللہ ہم اس کی تیاری کر رہے ہیں یہ اسلام آباد میں ہوگی یہ کانفرنس اور اس میں پورے ملک سے جو ماہرین ہیں اور جو سیاسی امائدین ہیں وہ بھی آئیں گے اور وہ اپنے اپنے علاقوں کے حوالے سے انرجی کرائسس کے اوپر بات کریں گے اور اس میں حکومت کو تجاویز بھی دی جائیں گی کہ جو قابل عمل تجاویز ہیں جو موجود ہیں اور ان کے اپنے پیپرز کے اندر موجود ہیں لیکن اس کے اوپر صرف اس لیے عمل نہیں کرتے کہ جو کرپشن کا ایک پورا نظام ہے وہ متاثر ہوتا ہے اگر وہ ان سسٹم کو ایڈاپٹ کر لیں کہ جو سہولت کے ساتھ سستی بجلی فرام کرنے کا ایک نظام مہیا کرتا ہے تو پھر یہ کرپشن کے دروازے بند ہو جاتے ہیں اس لیے خود یہ افسر شاہی جو وابڈا کے اندر بیٹھی ہوئی ہے یا ان ڈسکوز کے اندر بیٹھی ہوئی ہے وہ یہ نہیں چاہتی اسی طرح پیٹرول کی جو قیمت کے ساتھ آج کے بھی وزیراعظم صاحب کی کانفرنس ہے اس میں وزیراعظم طوانائی کا غالباً یہ بیان ہے کہ جی ڈالر کی قیمت کے کم ہونے سے ہی اور پیٹرولیم کی قیمت سے کم ہونے سے ہی بجلی کی قیمت کم ہوگی یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی طرف سے کوئی اقدام بجلی کی قیمت کو کم کرنے کا نہیں ہے یہ تو وہی جو اردو کا محاورہ ہے کہ نہ نومن تیل ہوگا اور نہ رازہ ناچے گی نہ تو پیٹرولیم کی قیمت کم ہوگی اور نہ ڈالر کی قیمت یہ کم کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں اور نہ ہی بجلی کی قیمت کم ہوگی تو اس کا مطلب یہ کہ یہ صفا جواب ہے ان کی طرف سے اور یہ قابل مزمت ہے ہم سمجھتے ہیں کہ عوام کو خوف میں مبتلا کرنا اور ان کو مزید عذیت اور ٹینشن کے اندر مبتلا کرنا یہ کسی بھی ریاست کو زیب نہیں دیتا اس لیے یہ وزیر التوانائی ہوں یہ وزیر آزم ہوں جس نے بھی یہ بات کہی ہے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ قابل مزمت اور شرمناک بات انہوں نے کہی ہے یہ وہ بنیادی انشاءاللہ ہم اس اپنی دھرنے کی تیاری کے حوالے سے دسٹرکس کے اندر بھی اقدامات تجویز کر رہے ہیں وہ وہاں پہ لوکلی دھرنوں کا بھی احتمام کریں گے وہاں پہ وہ کانفرنسز بھی کریں گے اور وہاں پہ وہ ریلیز بھی نکالیں گے اور اس دھرنے کی بھی تیاری کریں گے اور پھر انشاءاللہ اس دھرنے کے اندر شرکت کے لیے بھی وہ یہاں پہ حاضر ہوں گے یہ وہ بنیادی چند ایک چیزیں ہیں جن کا میں نے آپ کی خدمت میں تذکرہ کیا انشاءاللہ جیسے جیسے یہ مہم آگے بڑھے گی ہم اس میں جو جو اقدامات تجویز کریں گے انشاءاللہ وہ آپ ہی کے توسط سے عوام کے سامنے لائیں گے اور عوام کو اس میں شریک ہونے کی بھرپور اپیل کریں گے آج کی اس پریس کانفرنس میں میرے ساتھ جماعت اسلامی کے صوبائی سطح کے ذمہ داران اور کوئٹا کی جماعت اسلامی کی زلی سطح کی ذمہ داران موجود ہیں میری دائیں طرف مرتضی خان کاکر صاحب ہے جو ہمارے صوبائی ڈپٹی جنرل سیکٹی ہیں پھر عبدالولی خان شاکر جو کہ آپ ہی کے قبیلے کے ایک فرد ہیں اور ویسے جماعت اسلامی کے شعب نشروع شاہد کے سیکٹی ہیں اور ان کے ساتھ ایڈوکیٹ نور الحق ایڈوکیٹ صاحب ہیں جو ہمارے لائر مومنٹ کے جو ایک شہدہ ہے اس کے وہ صدر ہیں بلوشتان کے محترم ڈاکٹر طاہر امان صاحب میری بائیں جانے تشریف فرما ہیں معروف شخصیت ہیں ہمارے صوبے میں نائب امیر ہیں اور ان کے ساتھ پروفیسر سلطان کاکر صاحب جو کوئٹہ جماعت اسلامی کے جنرل سیکٹی ہیں اور اسامہ حاشمی ہمارے سوشل میڈیا کو دیکھتے ہیں اور اس کے نگران ہیں میں ایک زفہ پھر آپ تمام حضرات کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ اس دعوت پر تشریف لائے اور آپ نے ہماری بات سنی اور آپ ہماری بات کو اسی طرح سے اگلے مراحل میں بھی عوام تک پہنچائیں گے بہت آپ کا شکریہ جزاک اللہ کچھ دنیا میں ویسے ترقی ہوئی ہے تو ساتھ ساتھ ہماری جو گورننگ سسٹم ہے اس کے اندر بھی ترقی ہوئی ہے اور وہ جو پہلے ایک ظاہر و باہر مرشلہ ہوتا تھا اب میرا یہ خیال ہے کہ یہ ہیڈن مرشلہ ہے کہ جس کی طرف آرمی چیف صاحب جو ہیں وہ جا رہے ہیں اور وہ معیشت کو اپنے ہاتھ میں لینے یا تاجروں سے براہ راست معاہدات کرنے کا کوئی منڈیٹ ان کو نہیں دیا گیا ہے آئین میرا خیال ہے کہ اس سلسلے میں بہت واضح ہے اور آرمی چیف صاحب کو آئین کو ملہوز رکھنا چاہیے صرف اپنی طاقت اور بندوق کو ملہوز نہیں رکھنا چاہیے کیا یہ مف کے معاہدات کا سبب ہے یعنی وہ سبب بنے ہیں ہماری اس مہنگائی کے اور اس گرانی کے اور اس بجلی کے ناروا بلوں کی اصل وجہ تو وہی ہے تو ہم اس کو بھی ہٹ کریں گے اور اس کے اندر بھی تبدیلی کا مطالبہ کریں گے کوئی آسمانی قانون نہیں ہے جس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی یہ جو ہے ساری کی ساری استحصالی قوتیں ہیں ابھی ایک بات میں نے آپ کو قصدن نہیں کی کہ آپ لوگ اس سے باخبر ہیں شاید خاکان عباسی صاحب اور کل میں نے دیکھی وہ جگنو صاحبہ کی پریس کانفرنس جس میں انہوں نے باقیدہ یہ بتایا کہ ایک ایک عرب روپے ایک ممبر کو دیئے گئے ہیں یہ سارے معاہدات اور ان کی جو نئے بلز اسمبلی کے اندر لائے گئے اور اسی طرح سے شاید خاکان صاحب نے سولہ کروڑ سے لے کے چوبیس کروڑ تک کی بات کی ہے کہ جو ایک ایک ممبر کو دیئے گئے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پوری اسمبلی جو ہے انہوں نے پاکستان کو پاکستان کے چوبیس کروڑ عوام کو بیچ دیا ہے اور یہ خود اب جو ہے وہ جا کے اپنی اپنی قلیم گاہوں کے اندر بیٹھ گئے تو یہ کس طرح کے معاہدے ہیں جس کو ہم ٹھنڈے پیٹوں قبول کر لیں اس کے خلاف بات کریں گے اس کے خلاف لوگوں کے اندر آویرنس پیدا کریں گے لوگوں کو کھڑا کریں گے اس کے خلاف خیال ہے کہ جن جن حکومتوں نے بھی عوامی منڈیٹ کو اس طرح سے بیچا ہے وہ کسی بھی طرح سے تعریف کے قابل نہیں ہے اور ان کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے